موڈیویشنل سپیکر موڈیویشنل سپیکر موڈیویشنل سپیکر موڈیویشنل سپیکر موڈیویشنل سپیکر بڑی سمارٹ تھی انہوں نے کہا پیچھے بیچ آ کر کے دیکھو کہ کور کرنے کے لیے کوئی پیچھے تیاری تو نہیں ہے اور اس کا ساٹھ فوٹ بچا تھا یوگندر سنگھ آدھو کا کہ اوپر سے پاکستان کی سینا کو پتہ لگا تو انہوں نے ان کے اوپر گن فائر کرنی شروع کر دی اور ایریال گن فائر سے تین گولیا لاکے سے کندھے کے پاس لگی یہ رکا نہیں یہ وہی رات کے سمیہ برف کے بیچ میں اپنی مضبوط پکڑ بنائے رکھا اور دھیرے دھیرے چڑھتا رہا رات بھر دھیرے دھیرے چڑھتا رہا ضروری نہیں جو ساری رات جاکتا ہو وہ عاشق ہی ہو ہو سکتا ہے اپنے دیش کے لیے مرنے مٹنے والا سپاہی ہو اوپر چڑ گیا اور چڑا اس کے بعد پہلا گرنیٹ پھیکے اس نے دسمانی بنکر کو اکھار دیا دوسرے گرنیٹ سے دوسرے بنکر کو کھڑا اتنے میں پیچھے سے سینہ کی ہماری دوسری ٹکڑی آگی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے دوسرے راؤن میں لڑائی چالو ہوئی سولہ گولیاں لگ گئے اس کو اور سولہ گولیاں لگنے کے بعد پورا شریر چھلی چھلی اور یہ وہاں پہ کیا بولا کہتا ہے دشمن کو مارنے سے پہلے اگر مجھ کو موت آگئی تو پہلے موت کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا اصلی سپاہی دیکھئے وہ نہیں ہوتا ہے جو اس لیے لڑتا ہے کہ سامنے والے سے اس کو نفرت ہے وہ اس لیے لڑتا ہے کہ پیچھے والے سے اس کو پیار ہے پھرمویر چکر سے سمبانت یوگیندر سنگھ یادف کے اوپر رتک روشن نے ایک مووی بنای تھی ہمیتاب بچن کے ساتھ لکش ہے اور وہ لکش ہے مووی میں رتک روشن نے انہی کا رول تو نبھایا تھا دوسری کہانی میں بتانا چاہتا ہوں ایان کارڈوزوں کی مشہ میں ایک اتر میں جب پاکستان کے خلاف جنگ چھڑی تھی اس سمیں یہ گورکھا ریجمنٹ میں میجر ہوا کرتے تھے گورکھا ریجمنٹ کے میجر دل سے بہت سہاسی شریر سے بہت شکتی شالی اور جب نکل پڑے ایک دفعہ لینڈ مائن ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے ان کا ایک پاؤں پھٹ گیا اور پاؤں جب پھٹا تو اس سمیں امرجنسی میں کوئی میڈیکل سوویدہ تھی نہیں وہاں پہ اور میڈیکل سوویدہ نہ ہونے پہ لوگوں نے پوچھا انہوں نے اپنی خوکری اٹھائی وہ جو گورکھا ریجمنٹ کی گورکھاؤں کی خوکری ہوتی ہے اسے اٹھا کر کے اپنا پاؤں اپنے ہاتھ سے خود ہی کاٹ ڈالا جو جونیا ڈاکٹر تھے وہ پاؤں نہیں کاٹ پا رہے تھے آپریٹ نہیں کر پا رہے تھے انہوں نے خود کاٹ ڈالا جنرل مانک شاہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اگر تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا تو یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو گورکھا ہے گورکھاؤں کے بارے میں آج دیش جانتا ہے کہ وہ کتنے ان میں کتنا کرج کتنا ساہس ان کا پاؤں کھٹ گیا بہرحال بعد میں ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ پر لکڑی کا پاؤں لگایا گیا تب ہی آرمی کے سینئر اوفیشلز نے بولا اب آپ کو پرموٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اب آپ وکلانگ ہو چکے ہیں اب آپ ڈسیبلڈ ہیں اب آپ کا ایک پاؤں نہیں ہے لیکن ایان کارڈوزو کہاں رکنے والے تھے وہ کس کی سننے والے تھے لکڑی کا پاؤں لے کر کہ اپنی فٹنس کو بلٹ کرنے میں لگ گئے اور بولے کہ جس کے پاؤں ہیں نا دونوں اس کے ساتھ میری ریس لگوا دوں میں اس کو ہرا دوں گا اور وہی ہوا وہ لکڑی کا ایک پاؤں لے کر کہ اتنا تیز بھاگتے کہ جو بلکل میڈیکلی فٹ ہی اس کو بھی پچھار دیتے ایک دن اپنا چیک اپ کرانے کے لیے چھ ہزار فیٹ کی پہاڑی پر چڑھ کے ہیلی پورٹ پر کھینا جا کے پہنچ گئے بعد میں ان کی پرکشہ سینہ پرمک ٹین رینہ نے خود لی ان کو کیا بولا لدہ کی بلفیلی پہاڑوں پر مجھے چڑھ کے دکھاؤ اور لدہ کی بلفیلی پہاڑوں پر جنہوں نے انہوں نے چڑھ کے دکھایا تو یہ ایک ماتر ایسے سینک جو دیش کے اندر ڈسیبلڈ ہونے کے باوجود میجر جنرل کی رینک تک پہنچے ساحس اسے نہیں کہتے کہ آدمی چلتا رہے ساحس تو اسے کہتے ہیں کہ اب چل نہیں سکتا لیکن پھر بھی چلتا رہے یہ شریر کی طاقت سے نہیں ہوتا یہ آدمی بل سے ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں belief system آپ کو یاد ہے نا وکرم بطرہ کے وشے میں ویڈیو لمبا نہ ہو جائے تو اگلے ویڈیو میں وکرم بطرہ کے وشے میں ضرور بتاؤں گا کیاپٹن وکرم بطرہ کیا بولتے ہیں واپس لوٹ کے ضرور آؤں گا اپنے پتا کو بولے یا ترنگا لہرا کے آؤں گا یا ترنگے میں لپٹ کے آؤں گا لیکن واپس ضرور آؤں گا ایکچلی جو دنیا بھر کے دیش ہے نا وہ اپنے آرمی کا بہت سممان کرتے ہیں ہماری دیش کی آرمی جتنا سممان ڈیزر کرتی ہے ہم بھول گئے ہیں ان کو فرانس کی آرمی کے بارے میں دیکھئے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگ شہید ہوئے نا فرانس کی سینہ سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں گیاروے مہینے کی گیارہ تاریخ کو صبح گیارہ بچ کے گیارہ منٹ پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مون میں ان سب کو یاد کرنے کے لیے جو شہید ہو گئے یعنی کہ پورا دیش اس شہیدی دیوست کو بڑے دل سے مناتا ہے کوریا میں جائیے نا نورت کوریا میں نورت کوریا کا جو تانشاہ ہے اس نے 65 لاکھ لوگوں کو آرمی کی ٹریننگ دی اپنے دیش میں 10 لاکھ لوگ ایکٹیو ہیں آرمی میں لیکن 55 لاکھ لوگ ریزرو اپنا کام دھندہ کر رہے ہیں لیکن آرمی کے لیے ریزرو ہے جس دن جروع پڑے آ جائیں اسے کہتے ہیں آرمی کی ریسپیٹ آپ امریکہ میں جائیے امریکہ میں اڈاپٹ گریو کا سسٹم انہوں نے چالو کیا ہے کہ جو بھی جتنے بھی لوگوں کو جو شہید ہیں نا امریکن سولجرز ان کی گریو کو اڈاپٹ کرنے کا سسٹم بنا ہے کہ ایک آدمی ایک گریو کو اڈاپٹ کرے گا تاکہ جیون بر اس کا سممان کیا جا سکتے ریسپیٹ کیا جا سکے ہمارے دیش میں کیا ہو رہا ہے ہمارے دیش کے جو راج نیتہ ہیں نا پلٹیکل پارٹی پلٹیکل لیڈر ان کے سمارک تو بنائے جا رہے ہیں بڑے بڑے وی آئی پی ملٹری لیڈر کے سمارک کو کوئی پوچھتا ہے نہیں اور بنتا بھی ہے تو کسی گاؤں کے اندر ایسی کونے میں کہیں بنتا ہے جہاں پہ جا کے پشک پکشی وہاں پہ مل مترتیاقتیں کوئی اس پہ دھیان نہیں دیتا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے بچے دیش کے پلٹیکل لیڈر سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں یا ملٹری لیڈر سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ملٹری لیڈر کا سممان ہونا چاہیے تو ان کے سمارکوں کو بڑا کرنے کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اس ویڈیو کو فیلا دیجئے دیش میں تاکہ ملٹری لیڈر کے پتی اور سممان اور ریسپیٹ بڑھ سکے اگر آپ کسی آدمی کو جانتے ہیں جو دیش کی سینہ میں کام کرتا ہے اس تک یہ ویڈیو پہنچائیے اس کا بھی سیلف ایڈ ٹیم بڑھے جب جب ایک ملٹری لیڈر کو دیکھو کھڑے ہو کر کے اتصا سے تعلی بجاؤ جب بھی آپ کسی ملٹری کے آدمی کو دیکھو مسکر آ کے اس کا سواگت کرو اور اس کے لیے تعلی بجاؤ اتصا بڑے گا ان کا تھوڑا سا سمیہ لگائیے واتس ایپ پہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کیا اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو واتس ایپ پہ شیئر کریے اگر آپ اگلا کیاپٹن وکرم بطرہ کی شورے گاتھا کو سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے اتصا بڑھائیے سبسکرائب کریے اور کروائیے میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہر بار ویڈیوز کو آ کے دیکھنے کے لیے دل سے آپ سب کا دھنیواز